اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان محمد ارباز حاصل بے باقصد نیوز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل حاصل بے باقصد نیوز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے لائک شیئر کمیٹ کرنا نہ بھولیں جائے ہن ساتھیوں آج آپ سبھی کو معلوم ہیں ڈلی میں سنجے سنگھ صاحب جو راجہ سبا کے ایمپی ہے ان کے گھر پر ای ڈی نے لکھر اسکیم کا لکھر اسکیم میں ملوی صاحب بول کر ان کے گھر پر ریڈ مارا ہے دو پہر کے ٹیم ان کے والد کو جو بزرک ہے انہیں عرشت کیا گیا پھر شام میں چھ بجے کے آس باز سنجے سنگھ صاحب کو عرشت کیا گیا یہ سنجے سنگھ صاحب ایک مظلوم کی آواز ہے یہ سنجے سنگھ صاحب ایک منیپور کی آواز ہے یہ سنجے سنگھ صاحب ایک ہریانہ کی آواز ہے سارے ہندوستان کی میں جان جان ظلم ہوتا ہے وہ ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے پارلیمنٹ میں تو وہ ہے سنجے سنگھ صاحب آپ لوگ سے میری دردانہ اپیل ہے آپ لوگ ٹھیک گیارہ وجہ سب بی جے پی کی آفیس پر آئیے سب جو ہے سب جمع ہو کر بی جے پی کی آفیس کے سامنے پیس فل دھرنا منظم کرنا ہے میں کیونکہ بابا صاحب امیت کر نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پیس فل دھرنا ہر یک کو حق ہے اور ہمارا حق کی لڑائیہ میں لڑنا ہے آج آپ لوگ سے میری گزاریش ہے آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے گھر کا کوئی بچہ آپ کے گھر کا کوئی شخص ارسٹ ہوا ہے وہ جب آپ کچھ اتنی تقریب ہو دیئے وہ تکلیف کا حساس کرتے ہوئے کل صبح میں سب گیارہ وجہ بی ای پی کی آفیس پر پروٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ آپ سنجھے سنگھ کا ہوا ملیشہ سوڑیا صاحب کا ہوا آل ری ستیندر جن صاحب کا ہوا کل اور کسی کا بھی ہو سکتا ہے کوئی پارٹی مت دیکھیجئے کوئی مذہب نہ مت دیکھیجئے ہر کوئی آنا چاہیے اسی آنا چاہیے اسٹی آنا چاہیے دلید آنا چاہیے مسلمان آنا چاہیے سکھ آنا چاہیے ہری ایک کی اگر جیسا انگلازوں سے ہم لڑے تھے آج ہمیں ان سے لڑنے کا ضروری ہے آج وقت آگیا پلیز آپ سے پھر ایک بار ریکوست کرتا ہوں کل پورے ہم متحد ہو جائیں گے آج ہندو مسلمان سکھ کی سائی آپ پس میں بھائی بھائی کا دھارہ دیں گے